ٹکڑائی ہے اور ہم سب سے لیا گیا اور یہ کہ میں اور یہ کہ میں اسلامی جنرے پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تعفض اور دفاع کروں گا جناب سپیکر آپ کو بھی پتہ ہے ہمیں بھی پتہ ہے آئین کو ہم کس طرح دفاع کریں گے اس کا نئی پارلیمنٹ جناب سپیکر یہ اوپر میں نصف تجویز کرتا ہوں یہ ہاؤس پاکستان بائیس کروڑ انسانوں کی نمائندہ ہاؤس ہے اس کو لوگ بکھرہ منڈی بنانا چاہتے ہیں اس کو لوگ بیچنے یعنی پاکستان کی سیاست یہ ہوئی ہے جو بکتا ہے وہ افادار جو خریدتا ہے وہ افادار جو یہ کام نہیں کہتا وہ افادار اللہ خیال اسی پروچ پر جناب سپیکر اگر آپ واقعی پہلا دن ہیں میں ایک تجویز کرتا ہوں پیپلز پارٹی بیٹی ہے ہماری جمہوری پارٹی ہے میں نواز شریف کہتے تھے وہ کوئی عزت تو عمران خان بھی عوام کی طاقت سے اس طاقت سے آ گیا ہے آپ ابھی آپ ابھی ہم سے یہ حرف لے لیں چار ریزولوشن پاس کر لیں نمبر ون یہ پارلیمنٹ یہ اعلان کرتی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں قوم اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور اس سے پہلے آمیر ڈوگر جو ہیں وہ خطاب بھی کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ چوری کا منڈٹ لے کر یہ سارے ارکان یہاں پہ آئے ہیں یہ پارلیمنٹ پاکستان کی داخلی اور اندرونی سیاست کا چشمہ ہوگی یہ بنائے گی کیا نہیں ہو جنابی سپیکر میں مجھے شرم آتی ہے میں نام نہیں لے سکتا ہم پاکستان نہیں آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور سپیکر آیاز صادق کی زیر صدارت اب اجلاس کو کیری آن کیا جا رہا ہے محمود خان اچکزئی اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں اسے پہلے آمیر ڈوگر کو موقع دیا گیا تھا اور انہوں نے اظہار خیال کیا اور دن بھر کی صورتحال یہ رہی کہ ساڑھے تین گھنٹے تک ووٹنگ کا عمل جاری رہا سمدار آیاز صادق جو ہیں وہ سپیکر منتخب ہوئے انہوں نے اپنا حلف اٹھایا اور اب وہ اس ایوان کو پروسیڈ کر رہے ہیں اور کچھ ہی دیر کے بعد ڈپٹی سپیکر کا انتخاب بھی کیا جائے گا اور دیگر ارکان کو اظہار خیال کرنے کا موقع بھی دیا جائے گا مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد جو سپیکر میں تین ریزولوشن کی تجویز کرتا ہوں میں اس نئی اسمبلی سے تین ریزولوشن کی ریکویشت کرتا ہوں پاکستان بننے سے لے کر اب تک جمہوری اور غیر جمہوری قوتوں کی لڑائی جاری ہے جس بھنڈے انداز میں جس بھنڈے انداز میں اس طفعہ پارلیمنٹ پر حملہ ہوا ہے بلا ہو ان ہزاروں پنجابی سندی پشتون ورکروں کا مرد آباد آپ نے تو آپ نے تو جناب جناب آپ نے تو عوضے بھی بانٹ دیا تھے صدر فلانا ہوگا وزیر خارجہ فلانا ہوگا وزیر داخل فلانا ہوگا کسی کے باپ کی مراز ہے یہ کریں گے بریو بریوشت دوز ورکر جو بھی جس پارٹی کے میں جنہوں نے بلکل سیلاب کی طرح وہاں کے پینک دیا اسم کو اب جنابی سپیکر اس سنشن کا ایک ہی علاج ہے ما فی چاہتا ہوں جنابی سپیکر بیٹھ کے ریزولوشن فریم کرے کہ جن جن ججو نے آئین کا دفاع کرتے ہوئے مرشال آنکا ساتھ نہیں دیا جیشو دو ڈیکلیر دا ہیروز آفتی کنسٹیوچن یہ ریزولوشن آنا چاہیے اور ان کے بچوں کو ان کے بچوں کو وہ ساری مراہات دینی چاہیے جو ان سے چن لے گئی تھیں اور جن وکیلوں نے جن ججو نے ان سے تنخواہیں واپس کر کے انہیں نوکرین سے نکال دینا چاہیے اگر ہم نے پاکستان کو چلانا ہے اگر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے جنبی سپیکر دوسرا جنبی سپیکر ریزولوشن یہ ہونا چاہیے بہت سارے غریب انسان جمہوری تاریکوں میں تاریک رہوں میں گولیوں سے مارے گئے سندھ میں پشتون وطن میں بلوچ وطن میں بلکل غریب گئے نہ انہوں نے پراملشتر بننا تھا نہ انہوں نے کوئی وزیر بننا تھا انہوں نے قربانیادی جمہوریت کے لیے وہ بھی تاریکی میں پڑے ہیں ان کے لیے رضیلوشن آنا چاہیے کہ دیار دی ہیروز اف ڈیمارکریسی شہید جمہوریت کے جو بھی ہیں پنجابی ہے سندھی ہے ہندو ہے مسلمان ہیں دیشور بھی ڈیکلیر برٹائرز اف ڈیمارکریسی ان کے خاندانوں کو بکش ملنا چاہیے اور بہت سارے غریب لوگ جنہوں نے کچھ نہیں بننا تھا انہوں نے کھوڑے کھائے سینیٹرز کھوڑے کھائے سندھیوں نے بلوچوں نے بنجابیوں نے کھوڑے کھائے کسی نے ان کو نہیں پوچھا جنب سپیکر جو بھی کرنا ہے یہ ہمارے وکیل بیٹھ کے بات کریں اور آج سے تینوں پارٹیاں ہمیں وعدہ دیں پیپلز پارٹی نون لیگ عمران خان کی پارٹی ہمیں یہ وعدہ دیں کہ یہ ہمارا اللہ سے وعدہ ہے یہ ہمارا پاکستان کے او سے وعدہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشنما ہوگی جناب سپیکر جس بونڈے انداز میں جناب سپیکر آپ یقین نہیں کریں گے ایک ایک عرب رفیل لوگوں سے یہ گئے ہیں میں کسی کا نام نہیں لیتا میں شریف آدمی ہوں ڈرک شیفکرز کاتل سماج دشمن آناصر جناب سپیکر جس انداز میں پیسے لیے ہیں پیسے کی ہیں میں تو کسی کو جانتا نہیں ہوں ہمارے چیف آف سٹاپ سے میرے ریکویسٹ ہے وردی میں لوگوں کی حقوق پیڑا کا مارا گیا ہے پھر جناب سپیکر پاکستان بنے گا پاکستان ہمارا ملک کے جناب سپیکر میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے قوم اس عملی کا اجلاس جاری ہے محمود خان اچھکزہ اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ملک ہے اور ہم سب کو مل کر اس میں کام کرنا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ میرے تین پوائنٹ سے تین ریزولیشنز ہو ہیں وہ پاس ہونی چاہیے اس عوام میں انہوں نے کہا کہ عوام نے ایک بھونڈے منصوبے کو حاک میں ملایا اور اپنا ووٹ کاسٹ کر کے اپنے پسند کے نمائندوں کو یہاں پہ پہنچایا انہوں نے کہا کہ ہم پاگل نہیں ہیں کہ کہیں کہ ایجنسیا نہ ہو اور ان کو سیاست سے توبہ بھی کرنی پڑے گی قوم اس عملی کا اجلاس اس وقت جاری ہے انہوں نے کہا کہ قرارداد منظور کی جائے کہ جن ججز نے مارشل لوگ کی حمایت نہیں کی ان کو ہیرو قرار دیا جائے ہمیں توڑا سا دل رکھنا چاہیے میں واحد آدمی تھا آپ عمران خان کی پارٹی میں شامل تھے جب انہوں نے پارٹی بنائی تھی پھر اپنی شور دیا تھا میری ان سے علیک سلک معمولی بات ان پر بند ہوئی تھی لیکن بات ہے جنب سپیکر جب پاکستان کے عوام نے ان کو اوٹ دیا اس کو بدلنا پاکستان سے قداری ہے عوام سے قداری ہے مجھے خود جنب سپیکر جی شکریہ شکریہ محمود صاحب محمود صاحب شکریہ انشاءاللہ ابھی بہت مواقع آئیں گے محمود خان صاحب کا مائٹ کونے میں غلط بات نہیں کروں آپ بات ختم کیجئے دو دو مہینے دو مہینے قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور محمود خان اچکزئی جو ہے وہ اظہارے خیال کر رہے تھے انہوں نے کہا کچھ لوگ پارلیمنٹ کو بکرا منڈی بنانا چاہتے ہیں قرارداد منظور کی جائے کہ جن ججز نے مارشلہ کے حمایت نہیں کی ان کو ہیرو قرار دیا جائے اور جنہوں نے حمایت کی تھی ان کی سیلریز جو ہے جو اب تک ان کو ملی ہیں وہ بھی واپس لے لی جائیں اپنے ناؤزنگوں بتاہیں نوم انتقیب سپیکر سردار ایاس صادقی زیرستدارت اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے آمیر ڈوگر انہوں نے بھی اس سے پہلے خطاب کیا اس سارے خیال کیا اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں ہمارا منٹیٹ دیا جائے اور ہم ریکنسلیشن کے لیے تیار ہیں اور دوسری جانب محمود خان اچرکزہی نے اس سارے خیال کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ ایوان بائس کروڑ عوام کی نمائنگی کرتا ہے پاکستان ایک نازک مور سے گزر رہا ہے ہم سب پارٹیز کو مل کر بیٹھنا ہوگا اور جمہوریت کے لیے بیٹھنا ہوگا اور انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے جمہوریت کے لیے قربانیہ دین ان کو نوازہ جانا چاہیے انہیں قوم کا ہیرو قرار دینا چاہیے یہ گزارشات بھی پیش کی گئی ہیں سپیکر کے آگے نو منتقل سپیکر سردار یاد صادق جنہوں نے آپ سے کچھ دیر پہلے سپیکر راجہ پرویز اشرف سے حلف لیا تھا اور انہوں نے واضح ایک سریعت حاصل کرتے ہوئے سپیکر شپ حاصل کی ہے اور آپ سے کچھ دیر بعد ڈیپٹی سپیکر کے لیے بھی ووٹنگ کا عمل شروع ہو جائے گا اور یہ سیکریٹ پیلٹنگ کے ذریعے ووٹنگ کا عمل سٹارٹ ہوگا اور اپنے ناظرین کو بتائیں ساڑھے تین گھنٹے تک ووٹنگ جاری رہی جس میں سپیکر کا انتخاب ہوا